سمجھ لیں گے یہ جو کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو پیزنٹر ہی درہو یہ آپ کو گیس پیبر جو اب تک میں آپ کو دیکھ چکا ہوں جو آپ کے سی آر شیئر کر چکے ہیں میں ایسا کو گیس پیبر بڑھنے جائے سکتا جو کچھ یہاں بات ہوئی ہے پانچ چھے دفعان جو ملے ہفتوں میں پانچ چھے ہفتے سے مل رہے ہیں ایک اور ہو جائے گا بیس کی ان ہفتوں میں جو ہم بات کریں گے اس سے باہر کوئی بات نہیں ہوگی میں نے دو دفعہ میں آئیو سوچکا ہوں میں نہیں چاہتا کہ میں اپنا وقت بھی برباد کروں آپ کو بنا کے دے دوں اس کے بعد آپ لوگ بیٹھ کے خود چھاپے کسی اور سے چھاپے وہاں دے دیں اور پھر جب چیک کرتا ہوں تو مجھے کوفت ہوتی اس چیز سے مجھے اندازہ نہیں پتا ہی نہیں چلتا کہ کس نے کیا کتنا گریسپ کی ہے آپ نے جو بات کی ہے کس نے سمجھنے کی کوشش کی ہے اگر آپ کو یہ پانچ چھے پریزنٹیشن جو پچھلی میں نے کی ہیں اگر یہ آپ کے پاس ہوں گی تو آپ کو سب کرنے میں کوئی پرابیم نہیں ہونی چاہیے تیس سوال کے لیے جی زیشان کچھ کہہ رہے ہیں زیشان نہیں صاحب اچھا چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ بات ہو گیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم اس پہ جائیں انوارمنٹ پہ ابھی میری نظر سے ایک آرٹیکل گزر وہ آپ کے ساتھ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں پہلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں یہ سائکولوجیکل سیفٹی کا نام سنے ہیں آپ نے سائکولوجیکل سیفٹی جی نو سر نائی سر نائی سر یہ نہیں سر یہ ابھی مجھے کسی نے آرٹیکل بھیجا ایک دوست نے امریکہ سے میں نے وہ پڑھا تھا جی عمالیکم سر عمالیکم اسلام میں بات کر رہا تھا سائکولوجیکل سیفٹی کا بھی ایک دوست نے آرٹیکل بھیجا ہے مجھے یو ایس سے سے اور یہ میرے لئے بھی بالکل نئی چیز تھی اور میرے خیال سے یہ ابھی انہوں نے یہ یہ کوئیٹ نائیٹین کے بعد یہ چیز نکالی ہے کیونکہ یہ جنرلی ہو کیا رہا ہے اس وقت دنیا کے اندر اور خاص طور پر امریکہ کے اندر کو ایک پرابلم آ رہی ہے وہ یہ آ رہی تھے when you see your colleagues being fired آپ کا ایک سیکیورٹی ختم ہو جاتی ہے اچھا اس کو آپ HR پوائنٹ ایو سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ سیفٹی پوائنٹ ایو سے بھی دیکھ سکتے ہیں وہ آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ کسی بھی ادارے میں جب 5% لوگ 10% لوگ اگر فائر کر دیئے گئے ہیں تو ریمیننگ جو امپلائیز ہیں ایک تو اس کے موریل داؤن ہوتا ہے یہ تو کوئی that goes without سہیم لیکن ساتھ ساتھ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ذہنی طور پہ وہ اتنے اپنی جوپ کے انتے سیکیورٹی کی وجہ سے کہ دیکھ کمیٹ سلی میسٹیک جو کہ آپ کی جتنی ٹریننگ سیفٹی کی ہوتی ہے اس کے اندر آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بات تو میں پچاس دفعہ ایک آدمی کو بتا چکا ہوں ان پلتی نہیں کرے لیکن ان سمپلڈی بریڈ اپاوٹ ڈیر جو اور ان کو نظر جو یہاں پہ مسائل ہوتے ہیں یہاں شاید اتنے کم تھوڑے بہت کم ہوتے ہیں جوپ کسی کی بھی چلے جی اللہ نہ کرے تو اس کے بہت بہت مسئلہ ہوتا ہے گھر کو چلانا یہاں پہ ہمارا سوشل اسکرچر پھر کیوکے کہ آپ کے والد ملک کو آ جائیں گے آپ کا بھائی کچھ کھڑا ہو جائیں گے توس کھڑے ہو جائیں گے ویس کے اندر تو کوئی جسی کا پوچھنے والا کسی کی جوپ بھی اچھے وہ سوسائٹیز جو ہیں بیسیکلی وہ سیونگ سوسائٹی اتنی نہیں ہیں امریکہ جو کنزیومر سوسائٹی ہے نا یورپ جو کنزیومر سوسائٹی جہاں سیونگ کا کونسیپ نہیں ہے اگر آپ دیکھیں جیپین کو دیکھیں یا اگر آپ چائنہ کو ہی لینے آپ کے ساتھ یا پاکستان میں تو خیر کچھ لوگ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے نیشن ہم نہیں کہہ سبتے کہ ہم سیر کی نیشن ہیں وہ لوگ اپنے فیوچر کے لیے سیئیو کر کے رکھتے ہیں ان میں جب جوپ جاتی ہے تو وہ آپ کا مکان جیسے ہوتا آپ کی پروموشن ہوگی آپ کے لیے لازمی ہوگیا کہ آپ دو کمروں گھر چھوڑ کے تین کمروں گھر میں چلے جائیں آپ بڑا گھر لیتے ہیں اس کی مورگی زیادہ کی ہے آپ کی پروموشن ہوگی ہے اور آگے بڑھے ہیں آپ نے گاڑی بدل دی پہلے ایک گاڑی دوسری گاڑی بکم کے لیے جیلی وہ جب جاپ جاتی ہے تو وہ ساری جو پیمنٹس ہوتی ہیں وہ تو کسی نے کہا بینکر آپ کا دوست ہوتا ہے اچھے حالات میں برے حالات میں وہ آپ کے چھتری مچھین لیتا بارش میں آپ کھڑے ہو نا اور آپ بینک کے مخروض ہوں تو آپ چھتری مچھین کے لے جاتا ہے وہ لوگ جب 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 اضافہ ہو رہا ہے تو انہوں نے تلنولوجی کو نام دیا ہے امریکہ کے سیکللوجی سیٹی کا کہ یہ جب ذہنی طور پر انسان پریشان ہو اور یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بعض وقت اگر آپ دیکھیں نا میں پہلے تو سمجھتا تھا کراچی کے سرسکوں پر اگر کوئی لوگ باتیں کر رہا تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا لیکن ابھی بھی آپ کو دیکھیں گے آپ سڑکوں پر ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو ووک کر رہے ہیں پیدل چل رہے ہیں ان کے پاس موبائل بھی نہیں ہے لیکن آپ کو باتیں کرتے یہ کیا ہے یہ جو ایک علامت ہوتی مہاری بری بات اس لیے نہیں کہ آپ اپنے آپ کو سیلف موٹیویشن کیلئے اس چیز کو آپ یوز کرتے کہ اگر جیسے فرض کریں آپ کسی انٹریویو میں جا رہے ہیں کسی جگہ جا رہے ہیں جہاں پہ آپ انٹسپیٹ کر رہے ہیں کہ لوگ آپ سے کچھ سوال پوچھیں گے بات کریں جس لیے آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر رہے ہیں انٹسپیٹ کر رہے ہیں کہ کیا سوال ہو سکتا ہے کیا جواب مجھے دینا چاہیے تو اس وقت ایسا ہو تھا بے خیالی میں انسان اپنے آپ سے بات کر رہے تو یہ تو اچھا اس کا یہ تو انہوں نے ایک تو مرض پکڑ لیا نا مرض نکل کے آیا اس کا نام ہے سیفٹی وہ نے کہہ دیا کہ آپ کے اطراف میں جہاں آپ رہے ہیں وہاں پہ بیماری ہیں یہ کو ویٹ ٹیل رہا ہے لوگ نورمالی 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 آپ کرتے تھے آپ اپنی رہے ہیں اس کا کاؤنٹر کیا انہوں نے پتا ہے کہ اس کو ہمیں ٹیکل کیسے کریں اس کو ٹیکل کرنے کیونے چیل کریں جو اس پورے آرٹیکل کا جسٹ ہے جو لوپ لباد ہے اس کا یہ ہے کہ اگر ایسی صورتحال میں آپ فس جائیں تو جو ہمارے کہا جاتا ہے کہ جب بھی مشکل میں ہو اپنی تکلیفوں کو مطلق اپنے جو نعمتیں ان کو کاؤنٹ کرو بنیادی بات آپ بچپن سے سکھائی جاتی ہے کوئی تکلیف پریشانی آگئی تو اس کے پیشے نہ پڑ جاؤ یہ بات وہ آج کہ رہے ہیں یعنی دو ہزار اکیس میں وہ آرٹیکل میں نے اس میں یہ بات کر رہے کہ جب آپ پریشان ہوں ایسے حالات سے آپ گزر رہے ہوں تو آپ اگر دس پرسنٹ کی نوکری گئی تو بکی نوکری پرسنٹ جو بچے نیکس ویش کے اندر میرا بھی نمبر آج آپ کرتے رہے اور یہ سمیت کے اوپر آگے سب اچھا ہے ہمیشہ یہ حالات نہیں رہیں گے جو کہ night is always darkest just before the break of dawn جنی سب سے زیادہ رات جو گہری اس وقت ہوتی کالی اس وقت ہوتی جب سورج نکلنے والا اس سے پہلے اتنی تاریخی نہیں ہوتی جیسے سنسیٹ کے بعد آپ کو اتنی تاریخی نظر نہیں آئے گی اتنے کہ صبح سنسیٹ چھوٹی خوشی پکڑ لیں مسلا اس کی مثال دیتا ہے کہ ادارے نے اس گرے آلات میں ٹینڈر ون کر لیا وہ ٹینڈر ون کیا چاہے اس سے پورے کمپنی کو سا پوچیٹ کمپیشن میں شاید پچاس ہزار ڈالر بچی ہیں ایک لاکھ ڈالر بچی کمپنی کی اوہرال پروفیٹی بلیٹی میں وہ a drop in a ocean کی ٹائپ ہو نا لیکن in order to keep your moral high or psychological safety کو پیتر رکھنے کے لیے you should celebrate اگر ایسا کوئی کام کی کوئی بھی چھوٹا سیجمنٹ ہو ہے ادارے کے اندر تو آپ اس کو ایسے celebrate کریں گے جیسے آپ نے بہت بڑا شکلی ہے تو یہ چیز ہوتی ہے اور تیسری بات کہتا آپ بڑی خوشی کے انتظار میں زندگی نہ گزار چکے نہیں جو بیسک جو لبعہ بیجست یہ ہے کہ زندگی میں چکے نہیں لگتے چکے ایک ہی معارض جعوید میاید آدھ نے شاڑ کرنا کہ زندگی میں بھی آپ کا کوئی چھکا لگے گا یا آپ اس طریقے سے کر کے نکل جائیں گے یہ نہیں ہوتا وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے بچے کی سال کے رہے پانچ سال میں کام کیا آپ کی رکورٹ سار ہی اچھی ہیں تو آپ انتظار کر رہے ہیں آپ پرموشن بورڈ کب پرٹھے گا کب ہوگا آپ اس کو فون کر رہے ہیں اس سے پوچھ رہے ہیں کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا پاکستان کے انوائرمنٹ سے آپ کو مثال دے رہے ہیں کیا آپ کی پرموشن کب ہوگی آپ کی نوکری جائے گی تو کیا ہوگا آج کی تاریخ میں آج کے دن میں جو خوشی آپ کو مل رہی ہے ادارے کی خوشی کو ادارے کی امپرے اس کے ساتھ سال خوشی ہے اپنی جو بھی چھوٹی خوشی ہے آپ کے بچے نے بڑھ اچھے نمبر لے کیا ہے سکول کے اندر اگر آپ سیلیبریشن کے موڈ میں چلے جائیں گے تو آپ سائیک آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو جو میں بھی آپ سے بات کی تو آم میرے لئے چیز تھی تو میں مناسب سمجھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کیونکہ مجھے نہیں پتا ہے جن اداروں میں آپ کام کر رہے ہیں مہا جاب سیکیورٹی کا لیول کیا ہے یا کسی دیکھ لیجی کہ آپ کسی ایسے ازارے میں کام کر رہے ہیں فر اگر اب میری بات ہو رہی تھی ویسی صاحب سے آپ سٹار سے لاس بی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نمبر آف سٹوڈنٹس کے ڈروپ ہونے کی ہیں ان کی جو پروموشن ہو رہی ہیں گھر کے ذمہ داری بھی اپنی ہوتی ہیں تو ایسی صورت حال میں تعلیم جو ہوتی نا وہ سیکنڈری پراریٹی ہو جاتی پہلا مسئلہ ہوتا ہے آپ کا کچھن کو چلانا آپ نے یہ ہے جب تک آپ کے اکنومک حالات بہتر نہیں ہوں گے آپ ایسے ادارے میں کام کر رہے ہیں جس کا تعلق سب سے زیادہ جو ہمارے پاس ہوتا تھا میں اندر کی مثال دے رہا ہوں مآسٹرز پرگرام میں انوائرمنٹ کے بات نمبر ٹو پہ پہ پاور انجیننگ والے پہ لیکن پچھلے دو سمیسٹر کے اندر جب سے یہ ہوا ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ پاور سرپلس ہو گئی ہے پروجیکٹ لگ رہے تھے بند ہو گئے یا کمپلیٹ ہو گئے تو وہ کم ہے اب آپ کو کہیں اگر مومنٹ نظر آرہی ہے کچھ تھوڑی بہت تو کنسٹرکشن انڈسٹری میں نظر آرہی ہے یہ جو ہاؤزنگ اسکی میں شروع ہو ہی ہیں جو سیمنٹ پلانٹ میں لوگ کام کر رہے ہیں وہ ان کو کچھ بہتر نظر آرہ ہے اگر لوگوں کو نظر نہیں آرہا یہ صورتحال یہ چیز ریفلیکٹ کرتی ہے جو پوزیشن ریفلیکٹ کرتی ہے پاکستان میں پوز گریجویٹ سٹیڈیز کا کونسپ صرف اور صرف یونیورسٹیز میں ہوا کرتا تھا آپ نے گریجویشن کر لیا آپ نے ماسٹرز کر لیا ماسٹرز کے بعد ایمفل کر لیا یہ پورا کا پورا کوئی بھی آدمی اس کو ایکسپ نہیں کرتا یعنی ایک کیریر نیلے رہا ہوتا ایجوکیشن میں اپنا کیریر نہیں بنا رہا ہوتا وہ اپنی کولیفیکشن کو انہینس کر رہا ہوتا ایج سیکنڈ ڈگریز کو یوز کرتے ہیں لوگ اپنے آگے بڑھنے کے لیے اپنے کیریر کو بہتر کرنے کے لیے تو یہ صورتحال ہے آپ بھی شاید جس سے گزر جی سیکندر ساب سیکندر ساب آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا بولیں سیکندر 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 ہوتا کیا ہے که ورک یہ چیز کافی اور پروموشن نہ ہونے کی صورت میں اور پیسری چیز ہوتی ہے اگر کئی کسی میں کوئی لابی بنی ہو اس لابی میں آپ کو یعنی میرٹ پہ آپ کو پروموٹ نہ کیا جائے اور وہ جو نہیں ہوتے ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے ایک یہ کنڈیشن بھی ہوتی ہے چوتی ایک 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 سینئر بولینگ کریں اگر اپنے جونئر اس سے بڑا امپیکٹ ہوتا ہے سائیکولوجیکل پریشار آتا ہے مرکرز پہ یہ جو آپ بات کر رہے نا یہ جس آرٹیکل کی میں بات کر رہا ہوں یہ پرٹیکل دیل کر رہا کو پوس کو سیچویشن کو ڈیل کر رہا یہ تو زندگی میں ہوتا ہے کہ ہر ادارے میں لابی ہوتی ہیں کہیں پہ صوبائیت کی بنیاد پہ رنگ نسل کی بنیاد پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں پاکستان کے مول میں آپ بات کریں گے تو ساپ نے ہاتھ اٹھا تھا بتائیں کیا بات کر رہا جیس سر اسی سے ریلیٹڈ تھا کچھ نا یہ بتائیے جیسے ہم اورگنیزیشن کے اندر دیکھتے ہیں یہ چیز کہ بعض جگہ کے اوپر اسی چیز کو دیکھتے ہوئے بندے کی جوب سیکیرارٹی کو بعض جگہ پہ خلق کام ریگل آتھارٹی ہے اس کی پاس چاہیے وہ پھر اپنی نوپری ہاتھ پا رکھ گھم رہے ہوتے کہ ان کو کچھ پتا نہیں ہوتا کہ جنہ آگے کیا معاملہ ہو جائے دیکھیں یہ آپ مجھے داروں کی بات کر رہے ہیں جنہ پاکستان میں اپنی زبان میں سیڑھی کمپنیاں کہ جو کچھ یا اور کمپنی کمپنیاں کام کر رہی ہوتی ان کے اندر اگر چیز ہوتی میں آپ اپنے دوست کی مثال دے رہا ہوں کہ میرے سامنے یہ واقع ہو ہے دیکھیں دنیا کے اندر ہر چیز ظلم جو ہوتا ہے جب بھی بڑھتا ہے کہیں نہیں ہو جاتا ایک ساپ کو جانتا ہوں جو بڑی کمپنی ملٹی کمپنی تو وہ کام کر رہے تھے وقت کے ساتھ پروموشن نہیں ہوئی کچھ نہیں ہوا پھر اس کی فیملی میں ڈیزاسٹر ہوا اس کا بھائی پلس کے اندر اسپیکٹر تھا کسی پلس مقابلی میں مارا کیا تو دو بھرو کے ذمہ داری ہیں اس کے اوپر ہو گئی وہ چلا رہا تھا گھر تو اب اس کا جو بوس آیا جیسے آپ نے کہا کہ اس نے اس کو بھولی دیا اور کسی بات کے اوپر اختلاف ہو وہ اپنی جگہ بھی آڑا رہا تھا ان کے بوس نے ایچار کو میل لکھی اس سے پہلے کہ ایچار کارروائی شروع کرتا اس نے اپنے ادارے جو لندن کہا کہ تم نے ایک انیشیٹیو لیا کہ افریقہ میں بندروں کی نسل بچا رہے ہو یہ کر رہے ہو وہ کر رہے اور چار پانچ بڑوں کو پاکستان کی امڈی کو بائی پاس کر اس نے پاکستان کی ٹاپ پرائیویٹ انویسٹیگیشن کمپنی کو ہائر کیا اس نے یہاں پہ لوگ تھے کسی سے بات نہیں اس نے اپنے سیکیورٹی حالے سے کہ وہاں پتا کرو پرائیویٹ سیکیورٹی کون بہتر کر سکتا ہے انہوں نے کمپنی کو ہائر کیا اس کمپنی نے پوری انویسٹیگیشن کر کے ریپورٹ دی جناب یہ بندہ جو بات کر رہا ہے اس نے کوئی بات چھوٹ نہیں یہ تصویروں کے ساتھ یہ رکشہ میں چڑھ رہا ہے یہ اس کا گھر ہے یہ ساری چیز اور یہ بندہ اپنی جگہ دے صحیح ہے کہ وہ بندہ جو جو جنرل بات بتا رہا ہوں دیکھیں جو ایتیکل کمپنیز ہوتی ہیں ان کو جواب دے ہوتی ہیں سب سے بڑی جواب دی انسان کی اپنے ضمیر کیا گئی ہوتی ہے تو اگر اس کی چیف کو گئی تھی اس چیف نے اس کو پر انتقامی کاروائی اس نے یہ جو کمپلیننٹ ہے وہ آپ on the way آؤٹ ہے اور مینیزیشن سے یہ جو آپ نے بات کہی یہ جو ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے کہ خدا کا خوف لوگوں کے دل سے نکل جائے کہ آپ نے اگر غلط بات پر کسی کو کہا یہ چیز غلط ہے جیس اکتر ساتھ ساتھ جیس میں آپ کی اس بات سے ملکہ صحیح بات آپ نے لیکن ایک چیز میں اور کہنا چاہوں میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے میں نے ایک کمپلین ڈائریکٹ ایچ آر مینجر کے خلاف کی تھی ریجن میں تقریباً تین سال پہلے کہ یہاں پر میرٹ کو پرموٹ نہیں کیا جا رہا اور جو سینئر سے میرٹ کی بنیاد پر ترقی نہیں مل رہی اور یہ سارا کچھ میں نے دیٹیل وائز دسکس کیا یہاں تک سی ایو کی جو اسسسٹنٹ تھے ان کو میں نے ٹیلیفونک کال کر کے سب کچھ بتایا تو انحمد اللہ میں دیکھا ہے کہ اگر آپ اپنی جگہ پر کھڑے رہیں گے اور سچے رہیں گے اور اپنے کام سے ایمانداری کریں گے اس صورت میں آپ کو جو نا بلے سے یہ پبلک آپ کو اگنور کرے آپ کو ناوکری کا خطرہ ہو لیکن اللہ آپ کے مبشیر کے لائوہ کسی اور نے ہاتھ اٹھ مجھے نام نہیں آیا تو جی سر یہ نام بھی بتا رہے زیشان انساری سایکلوجیکل سیفٹی جو آپ نے بات بتائی تو اس حوالے سے یہ مارچ میں جب لوگ ڈاؤن لگا ہے تو اس کے بعد میں جس فیلڈ سے ہماری میں کافی سارے لوگ جو ہیں وہ جو جو مجھے بھی سیلری ملی تھی وہ ڈیٹیکشن کے بعد مل رہی تھی سر اور میں ایسے بھی سر دوسری کمپنیز سیم فیلڈ کے لوگوں کو جانتا ہوں جو اب تک جو بلیس ہی ہیں مارچ کے بعد چینیز کمپنی کے دے چینیز واپس آئی نہیں رہ کے کمپنی دوبارہ سٹارٹ ہو تو یہ واقعی میں بہت زیادہ ڈیس آرڈ ہو جاتا ہے سی سیک لوجی کل ڈیس آرڈ ہی کہوں گا سر میں تو اس کو بندہ نہیں جو میں آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس نے نیا بہت ساری بات ہی ہم بھی سن رہے ہیں آپ بھی سن رہے ہیں ہم سب ایکسپیرینس بھی کر رہے ہیں اس چیز کو ٹھیک ہے نا میرے دوست نے ایک آرٹیکل لکھا انگلینڈ کے اندر ہے اس نے آرٹیکل لکھا ہے کہ کوئیٹ کے بعد سے میں کہاں جاؤں بہار نکلنے سے آپ مجھے منع کرتے جم آپ نے بند کر دی کر دی کھیلتا تھا میڈل ایج ہوتی دفعہ میں وہ نہیں کھیل سکتا تو دس کھیکٹنگ مائی لائیف میں او بیسیٹی کی طرف جا رہا ہوں دس کے جی میں نو مہینے میں دس کے جی ویڈ کیا ہے جب میں گھر اس نے مجھے بھیجا تھا اور میں نے اس سے ریلیٹ کر سکتا ہوں کہ جب آپ گھر کے اندر ہوتے ہیں آپ کچھ کراچھی شہر میں دیکھتا تھا نہ صرف جہاں میں رہتا ہوں اس علاقے میں دوسرے علاقے کو بھی میں دیکھتا تھا کہ لوگوں نے فیملی سائیکلنگ کی اپنانی کچھ کیونکہ اس لوگ ڈاؤن میں ٹریفک بہت کم تھا اگر آپ مارچ وارے لوگ ڈاؤن کو یاد کریں مارچ سے جو لگا تھا اور ایپرل تک وہ رہا تھا عید سے کچھ عرصے پہلے تک اس پیرڈ میں دیکھتا تھا کہ بہت سارے لوگوں نے سائیکل خریدی بہت سارے لوگ جو سائیکل چلا رہے ہوتے تھے وہ سائیکل کا ایک تھا اب جو یہ سیکنڈ ویو آئی نہیں ہیں اور لوگوں کے اندر بھی وہ ایک سائز کا لیول مجھے نظر نہیں آرہ کہ جو لوگ کر رہے تھے تو یہ بہرحال ایک صورتحال اس کو تو فیس تو کرنا ہے نا لیکن یہ وہ چیز ہے اس کے لیے نہ آپ کچھ کر سکتے نہ میں کچھ کر سکتا ہوں یہ ہمارے اور سلوشن اس نے بتانے کی کوشش کی ادارے کے لحاظ سے احسن جی احسن صاحب السلام علیکم سر سلام میں یہ پوچھنے چاہ رہا ہوں کہ دے بی فور یسٹڑے میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا یہ کرونا کے حوالے سے سو اس میں سر میری آواز آرہی یہ آرہی بالکل آرہی سو سر کرونا وائرس جوہنا یہ ہیومن بینگ نے یعنی ڈیویلپٹ کیا ہے اور اسی نے جوہنا پیلایا ہے پھر اس کی ویکسینیشن بھی اسی جوہنا طریقے تو اسی طریقے سے پھر ویکسینیشن بنائی گئی تو سر یہ کیا ہم یہ ترڈ وار کی طرف نہیں جا رہے کائنڈلی سر یہ مجھے بتایا کیا یہ نیچرلی کوئی وائرس تھا کیا وہ ہے سر اس پہ کیونکہ ہم ظاہر سی بات گفرائے ہوئے سارے بینگ سیفٹی آفیسر ہم جوہنا لوگ یہ کہتے بھی کہ آپ لوگ سیریس لو لیکن ہم ستر تر کے کوئیشن پوچھے جاتے سر ہماری سینئر منیجمنٹ ہے ہم سے پوچھ رہے کیونکہ ہم اس بارے میں زیادہ سیفٹی آفیسر تو سر ہم بتائے کہ ہم ہمارے پات جواب ہونا چاہیے اس چیز کے بارے میں بتانے کے لئے سر پہلی بات تو یہ ہے ایک مینمیڈ وائرس جو بناتے ہیں بناتے ہیں بناتے ہیں آپ کی دیریلی گیسز بھی آجاتے ہیں وائرس کی آجاتے ہیں یہ کنسپریسی تھیوری آج ہی نہیں ہے کنسپریسی تھیوری اس وقت شروع ہوئی تھی جب پہلی دفعہ ایڈز کا وائرس آیا تھا نا یہ بلکل یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا ایٹی سکس کے اندر آپ لوگ تو پیدا بھی نہیں ہوں گے اس وقت میں انگلینڈ میں پڑھنے گیا تھا وہاں پہ یہ آرٹیکل انگلینڈ کے اندر چھپ رہے تھے کہ پہلا فیز ہی آیا اس کے دوسرا فیز ہی آیا کہ یہ ان کو لگتا ہے جو غیر فطری زندگی گزارتیں ان کے ساتھ یہ دوسرا فیز شروع ہوا پھر تیسرا کچھ اور شروع ہوا رفتہ رفتہ وقت کے ساتھ لوگوں نے اس چیز کو accept کر لیا کہ یہ ایک ریالیٹی ہے اور اس کی پری کوشنز بتائی گی اس سے بچنے کے لیے جناب جو ڈرگ کے یوزر ہیں وہ سرنج یوزر نہ کریں پلٹ کی سکریننگ اس سے پہلے اتنی سخت نہیں ہوتی تھی جب یہ ایڈس کے وائرس کے آنے کے بعد سکریننگ کا پوری دنیا کے اندر کہ جو آپ اگر اپلٹ دیں کسی کو تو کسی کو نہیں لگائیں جب تک کہ اس کے جو میجر ٹیسٹ ہیں وہ واپس لے گئی ہے اس وقت بھی میں یہ بات سنتا تھا مطلب یہ بات کرتی ہیں ان کی اس بات سے مجھے نہ اختلاق کروں گا نہ اتفاق کروں گا ہو سکتا ہے وائرس مین مین ہو سکتا ہے وائرس مین مین نہ ہو لیکن ریالیٹی یہ ہے کہ یہ آپ کو فیس کر رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں نمبر آف ڈیتھ جو ہیں وہ 1.5 1.6 ملین کے قریب ہو چکی ہیں پورے پورے ملکوں کا آپ نے حال دیکھ لیا اسپین کا اٹلی کا میں نے پچھلی دفعہ آپ کو اٹلی کی تصویر نہیں کی نکھ گئی بھی تھی ہولینڈ کی انویرمنٹل خاتون ہے وہ کلی کیس کے لیے کام کرتی اس کی بہت اس کے اوپر تقریریں ہیں مجھے نام یاد آئے گا اس کا بتا دوں وہ یہ بات کہتی ہے کہ بھائی کبھی بھی نیچر سے پنگانہ کرو اپنی آبادی پر کنٹرول نہ کرو اگر تم نہیں کرو گے آبادی کو بڑھاؤ گے نمبر ون زمین کے وسائل زمین ایک نمبر سٹین نمبر آف لوگوں کو سپورٹ کر سکتی ہے گزار دینے سے پھر آپ زیادہ فرٹیلیٹی لینے کے لیے جب آپ فرٹیلیٹی کم ہوتی چلی جائے گی اور فرٹیلیٹی کے پارڈر کہلاتا اچھا فسنوں پر سپری کرنے کی ہوتا تھا وقت کے ساتھ یہ پتہ چلا کہ جو ہم سپری کرتے تھے اس سے کینسر بھی پھیلا اور جو جتنے بھی جراسیم تھے کیڑے تھے مکوڑے تھے ان سب کے اندر جراسیم کے خلاف ریزیسٹنس پیدا ہوگی آپ نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا میں نے وہ چیزیں دیکھ لیں اب تو آپ ایرو سیل دیکھ مچھر مکھی مارنے والے ہمارے زمانے جو ہم بچے تھے پمپ آیا کرتا تھا اس کے اندر والے صاحب دوا لے کے آدھے تو اتیاب سے اوپر رکھتے تو شام میں امیسے کپڑا باندھ کر دو تاکہ جتنے بھی مچھا رہے وہ مر جائیں اس کے بعد آپ جا کے بیٹھتے تھے میرے آپ کو جواب آپ سے کر رہے ہیں لوگ دیکھ تین باتیں یاد رکھئے نمبر ون this is reality آپ اس سے آنکھیں بن نہیں کر آنکھیں بند کرنے سے کبودر کے آنکھیں بند کرنے بلی بھاگ جائے نہیں ہوگا میں نے ابھی شروع میں دو تین لوگ جو تھے رشان بھی تھے اور لوگ بھی تھے میں کو بتایا کہ میرا کس سال اور اس کے بعد چار دن کے اندر پہنچ پانچ دن پہ رہ اللہ کو پیار ہو گیا تو یہ ایک reality ہے آپ میں سے ہر آدمی کوئی پہلے تو یہ تھا کہ ہم صرف سن رہے تھے کہ جی اتنے ہو گئے اس علاقے میں اتنے ہو گئے کبھی یہ دیلی آپ دیکھ لیجئے کہ فورٹی وان فورٹی فائف سیونٹی ڈی سو رہی ہیں اس مجھ اندر تو یہ کہہ دینا کہ جی ایک یہ تھیوری ہے نا کہ آپ کے اندر کوئی چھپ چلی جائے گی بلگیٹ جو آپ کو سارے جنگی مونیٹر کرے گا یہ بالکل وہ کہانی ہیں جب جو پولیو کی ویکسین کے لیے کہا جا رہا ہے پاکستان ان بدنصیب ممالک میں سے ہے جہاں پولیو کا ٹارگیٹ تھا کہ انہیں سو دو ہزار اٹھار میں ختم کر دیں گے سب جگہ ختم ہو گیا جو آفریکن ملک تھے انہوں ختم کر لیا ہم نہیں کر پا ہے کیوں کہ ایک میت کر دی گئی کہ بچوں کو پولیو کے ڈراب پیلانے سے جب بڑے ہوں گے تو ان کے بچے پیدا نہیں ہوں گے اس کے اندر ایک ایسی دواز شامل ہے کہ بچوں کی فرٹلیٹی کو ختم کر دیتی ہے اب یہ بلکل ایک بکواس چیز ہے اور اس کو آگے بڑھانے میں ہمارے جو علماء اکرام ہیں ان کا بڑا ہاتھ ہے کہ انہوں نے یہ چیز کو کر کے اس چیز کو روکا نہیں اس چیز کو آگے نہیں بڑھایا آپ میں ابھی time ختم ہو رہا ہے پرنا میں آکے آپ کو بتاؤں گا کہ پولیو کے اوپر دنیا نے کیا میرے پاس time ختم ہو رہا ہے دو منٹ رہ گئے میں یہاں روک رہا ہوں اور میں جیسے یہ ویڈیو سیو ہوتی میں واپس آ رہا ہوں تو پلیز آپ نہیں جائیے گا نہیں نماز آج کل دیر سے ہوتی ہے تو آٹھ وجے بریک کریں نماز کر ٹھیک ہے ٹھیک سر پولیشن